بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ لاس لیکچر میں میں نے آپ کو اس کا اوورویو کروایا تھا ٹھیک ہے وہ رفلی ایک اوورویو تھا آج میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پوسٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا پوسٹ کیا ہوتا ہے پوسٹنگ کرتے کیسے ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں جاتی ہے اس ٹیم ویل وقت جی ہے بائی ڈفال بڑھنی پڑی مہر پاس ہیلو ورڈ کے نام سے ہم اسے اگر دیکھنا چاہیے تو یو کن سی دیکھت اس کو پریویو کرنا تھا تو آپ کے سامنے یہ شو ہوگا انکیٹیگرائزٹ ہیلو ورڈ ٹائٹل اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ویلکم تو ورڈپیس دس اس یور فرس پوسٹ یہ چیز ہے اب میں اس کو ٹریش کر رہا ہوں اس ٹیم یہ دیکھیں انکیٹیگرائزٹ ہے اور روٹ ہے روٹ اس کا ہوتھر ہے میں اس کو ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے ایک گگ اوپن کر لیتا ہوں میں یہاں سے یہ ٹائٹل جو ہے وہ میں سلیک کوپی کیا اور یہ میں نے ٹائٹل ادھر پیس کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے میں اس کی ڈسکپشن میں یہ لکھ دیتا ہوں ادھر میں نے پیرگراف اور یہ میں نے پیس کر دیا کنٹرول بی سے یہ میں نے ایک بنا لیا اب یہاں پہ آجائیں آپ ڈاکومنٹ میں پبلکلی فیزیبلٹی پبلش ایمیجیٹلی آپ نے اگر ابھی نہیں کرنا یہاں پہ اگر دو تین دن بعد کرنا تو یہاں سے آپ شیڈیول کر سکتے ہیں شیڈیول بنا کے کر سکتے ہیں دو دن بعد آئٹ ہو جائے اب یہاں پہ انکیٹگرائزد ہے تو میں کٹیگری یہاں پہ بناوں گا سب سے پہلے بلوگ بلوگ پیرنٹ کٹیگری ہے یس پیرنٹ کٹیگری ہم بنائیں گے اب بلوگ پیرنٹ کٹیگری ہے تو پیرنٹ کٹیگری میں جا کر بلوگ کو پیرنٹ کروں گا اور اس کے آگے میں لکھ دوں گا اسے ایسیو کیا بنے گا اس کا چائل مطلب اس سے آگے آ جائے گا اس کا چائل بن جائے گا ٹھیک ہے میں ایک اور بنا لیتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں آئی ٹی ٹیپس ٹھیک ہے اور پیرنٹ کٹیگری میں بلوگ کو کر لیتا ہوں تو یہ میں نے بھی فیلوگ تین بنائی ہے اور میں اس کو ادھر آپ ٹیگ لگا دیں ایسیو اور میشہ یاد رکھنا ہے آپ نے کومہ لگانا ہے کومہ لگائیں گے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے سپریٹ وید کومہ اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں ٹیپس ٹھیک ہے ٹیپس میں ایڈ ہوگے فیچرڈ ایمیج میں میں نے ایک تصویر ایٹ کیا لیکن یہ تھوڑی سی یہ اس کا سائز 960 بھائی یہ ہے ٹھیک ہے تھامنیل نہیں ہے لیکن میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے شو ہوگی لیکن یہ بڑی شو ہوگی یہاں پہ میں لوگ کرنا چاہوں کومنٹس لوگوں کو یہ میری مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپلیٹ فول ویڈ کور ٹیمپلیٹ یہ کیا ہوگا اب ہی ہم دیکھ رہتے ہیں اس کا میں پبلش کر دیتا ہوں اب ہم اسے دیکھتے ہیں ویو پوسٹ کیا نیو پیٹ ٹیب میں تو یہ آپ دیکھیں یہ کور بن گیا ہے ایڈ سٹیپ ٹو کریٹ سکسیسفل یہ دیکھیں آپ کا وہ جو میں نے کور ٹائپ سلیک کیا تھا وہ یہاں سے یہ کور فول ویڈ کروں گا تو یہ فول ویڈ ہو جائے ڈی فول کروں گا تو یہ ہم دیکھیں کیا کرتا ہے یہ پکچر بن جائے گی ہمارے پاس یہ دیکھیں ایڈ سٹیپ ٹو کریٹ ہے سکسیسفل فائیور گیک یہ تصویر آگئے مارے پاس یہ اس طرح کا اور یہ اس کی ڈسکپشن ہے ٹھیک ہے یہ پوسٹنگ میں ہم یہ دیکھیں بلوگ ڈی ٹیپس ڈ ایس سیو بلوگ ڈیس اپیرنٹ آگے اس کے چائلڈ آگے ہیں تو ہم ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم کٹیگریز ہم یہاں پہ منیو میں ایڈ کریں گے ہم تین چاہ چیزیں جو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ہم ایک پریکٹیکل کرنے لگے ہیں تو میں ایک ویڈیو کو پاس کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے چار میں نے پوسٹ ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں سیم ڈیس ایڈ کر لیا ہے آؤثر سیم ہے اور کےٹیکریز بھی میں نےسیم کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک میں نے ٹیگ لگائے ہیں اور ہم میں اس کو کیا کروں گا اپنی سائٹ میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے میرے پاس دیکھ رہی ہیں تو یہ ابھی فیل وک هوم ہے تو یہ دیکھیں بلوگ ڈی ٹیپس ایسیو کریٹ اور پرائز یور گیک فرس پوسٹ یہ ٹیٹ بھی مینشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ پوسٹ ہے کریٹے فائیور گیگ ناو یہ دیکھیں کریٹے فائیور گیگ ناو یہ دیکھیں یہ پوسٹ ہمیں اسے کلک کروں گا تو اس کے آگے ڈسکپشن ہے گی یہ میں نے پہلی کی تھی جو آپ کو کرنا سکھائی تھی یہ کیسے کرتے ہیں تو یہ یہ بھی میرے پاس سامنے پوسٹنگ مجود ہے یہ میرے پاس ٹیگز آگئے ہیں اس طرح کے میرے پاس ٹیگ بناوں گا ٹیگ آئیکن تو یہ ٹیگز ہیں تو اب میں اس کا سب سے پہلے نا میں ٹیم چینج کر لوں ذرا ٹیم ذرا کافی مجھے بڑا بڑا نظر آ رہا ہے تو میں یہاں سے یہ والا سیلیک کر لیتا ہوں ایکٹیویٹ کر لیا تو اب میں اس کو ذرا دیکھوں میرے یہ سائٹ کیسے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اب میرے پاس اس طرح کے شروع ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے بلاغ اس طرح کے بن گئے تو اب میں اس کو یہاں پہ منیو ایڈ کروں گا یہ میرے پاس ریسنٹ پوسٹ کے نام سے آنا شروع ہو گئی ہے کہ میں نے یہ ریسنٹ لی ابھی ایڈ کی ہے پوسٹنگ تو میں سب سے پہلے تو جاؤں گا منیو میں منیو میں جا کے کریئیٹ نیو منیو یہ در میں لیے دیتا ہوں مین اور مین مینیو کرسکے کے کریئیٹ کر دیں ابھی میں نے پیجیز نہیں بنا رہا پیجیز پہ کام نہیں کر رہے ابھی ہم پوسٹنگ پہ کام کر رہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے پیجیز دکھا رہے ہیں میں نے پوسٹ بنایا ہی تو پوسٹنگ یہ پاس ہم نے شو ہوری ہیں تو ہم نے پوسٹنگ نیو لگانی ہم نے صرف کیا کرنا ہے کٹیگریز لگانی تو نیچے یہاں ہونگ sair بلاغ میں نے بلاغ کو انٹر کر لیا بلاغ میں سب ہی آئیں گی ایسیو یہ ایک لیدہ آگی ٹپس آئی ٹپس یہ سپرڈ آگی میں اس کو اس کے آگے سب کٹیگری بنا دیتا ہوں اور اس کو پرائیمری منیو کر کے سیف کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کیا کرتا ہے اب میں اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں بلوگ ایسیو اور اس کی سب کٹیگری بن گئی اس کو میں نے تھوڑا سا آگے کیا تو وہ بن گیا میں اسے تھوڑا پیچھے کر دیتا ہوں تو وہ اس کا سب کٹیگری نہیں بنے گی یہ آگئی بار پر اب میں ادھر بلوگ پر کلک کرتا ہوں تو بلوگ میں یہ دیکھیں کٹیگری بلوگ اس میں سب کچھ آ رہا ہے سب ہی آ رہی ہیں اور اگر میں ایسیو پر کلک کرتا ہوں تو ایسیو میں بھی ساری آ رہی ہیں کیونکہ میں نے سب ہی پر ٹک کیا ہوا ہے پوسٹنگ میں جائیں تو پوسٹنگ میں جانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ہے یہ صرف بلوگ میں شو ہو اور بلوگ میں شو ہو باقی میں نہ شو ہو ٹھیک ہے یہ صرف بلوگ میں شو ہو گیا میں باقی میں آ جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تین بنائی ہوئے ایسیو ٹپس اور ایٹی ٹپس ایسیو میں لیدہ آئیں بلوگ میں لیدہ آئیں اور ایٹی ٹپس میں لیدہ آئیں اور وہ دیکھیں بلوگ ہو گیا اور اس کو میں قویق ایڈیٹ بھی کرنا چاہوں تو یہاں سے بھی آپ اسے بلوک آن چیک کر دیں آئی ٹپس میں یہ جائے اور اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں وہ آئی ٹپس میں جائے گی اب میں ادھر سے ہی کوئک ایڈیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی نہ جائے صرف ایسیو میں جائے تو یہ دیکھئے گا وہ ایسیو میں جائے گی اب یہ والی پوسٹ جو ہے یہ تینوں میں شو ہوگی اب اس کو میں دیکھتا ہوں ریفرش کرتا ہوں ایسیو کو تو یہ دیکھیں اندارا ایسیو میں کیا شو ہو رہی ہیں ایک اور دو ٹھیک ہے آئی ڈی ٹپس اور آئی ڈی ٹپس اور میں کہاں پہ ہوں ایسیو میں تو ایسیو میں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دو ایسیو ہوں گی ٹھیک ہے اگر میں اس کو کوئی ایڈٹ کر کے میں ایسیو کو ختم کرتا ہوں اور اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں ایک ایسیو ہے باقی ایسیو نہیں بنی باقی یہ ٹیگز ہیں تو میں ایسیو میں کلک کرتا ہوں ایسیو کٹیگریز میں تو اس میں صرف ایک شو ہوگی ٹھیک ہے بلاغ میں ہم دیکھتے ہیں بلاغ میں کتنی گئی ہیں تو بلاغ میں سب ہی آ رہی ہیں اوکی ٹپس میں دیکھیں ٹپس میں کیا ہے آئی ٹپس میں بھی دو ہیں آئی ٹپس میں کیسے دو ہیں آئی ٹپس ٹپس ون آئی ٹپس ٹو اور ون ٹو اس میں دو ہیں کیونکہ بلاغ کو میں نے ایک پیج بنایا ہے کہ اس میں ساری پوسٹنگ جو ہے نا وہ ساری شو ہوں گے تو اب میں اس کو اگر آئی ٹپس کو ختم کرتا ہوں اور بلاغ کو بلاغ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ والی چیز جو ہے بلاغ میں ایڈ ہوگی اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کومنٹ نہیں کرنا اوکی میں اس کو پہلے چیک کرلوں آئی ٹپس میں جاتا ہوں تو آئی ٹپس کی صرف ایک ہے تو آئی ٹپس میں صرف ایک آئے گی دو نہیں آئیں گے ہماری وان ہماری وان ٹھیک ہے ایک پوسٹ شو ہوگی اور اس کے علاوہ میں اب ایک نئی پوسٹ ایڈ کرنا چاہوں تو یہ دیکھے گا میں ایک نئی پوسٹ ایڈ کی ہے میں نے کہا جی کمپیوٹر اسینشلز ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کہا جاتا یہ ایڈ ٹپس ہے اور یہ ایڈ ٹپس میں جائے تو نیچے آپ ٹیگنگ یوز کریں آہ کمپیوٹر کمپیوٹر یہ میں نے کمہ لگا کے ایڈ کر دیا فیچرڈ ایمیج لگائیں ٹھیک ہے اس کو اب سیٹ کر لیجئے گا پوسٹ فارمیٹ کے اگر آپ کی ایمیج ہے اگر آپ نے کوئی ویڈیو لگائی ہے تو ویڈیو فارمیٹ ہے تو یہاں سے آپ نے فارمیٹ ضرور سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے یہاں لنک ہے جو بھی ہے اوکے یہ آپ نے یہاں سے سیٹ کر لینا اس کو میں پبلش کر رہا ہوں اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آئی ٹپس میں ایک ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھیں میں اسے ریفرش کیا ہے تو یہ دیکھیں کمپیوٹر اسینشل آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ اس یہ سسٹم ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں نیوز چینل دیکھا ہوگا آپ نے اس میں کوئی ایک کیٹیگری ہوتی ہے سپورٹس ہے سپورٹس میں کرکٹ بیڈمنٹن باسکٹ بال بہت ساری ایسی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کٹیگریز بناتے ہیں اور کٹیگریز بنانے کے بعد جب پوسٹنگ کرتے ہیں تو صرف کٹیگریز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو انہی کٹیگریز کے پیجز میں صرف وہ چیزیں جوانا جاتی ہیں باقی اس پیجز میں نہیں جائے گئے جیسا کہ ہیلتھ نیوز میں آپ کو کرکٹ کی نیوز نہیں نظر آگے تو اسی طرح جو ہے باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کے حساب سے آپ تیکنالوجی کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ساری کٹیگریز آپ کوئی بھی نیوز چینل اوپن کر لیں وہاں پہ آپ کٹیگریز ہی نظر آئیں گی جب وہ پوسٹنگ کرتے ہیں ایڈ نیو کرتے ہیں اور یہاں پہ کٹیگریز بنی ہوتی ہیں بلکس میں وہ صرف کیا کرتے ہیں اس کی ٹائپ دیکھ لیتے ہیں بھئی یہ کون سی ٹائپ ہے ان کو پتہ لگتے ہیں یہ سپورٹس ہے یہ آئی ٹی کے لحاظ ہے وہ یہاں سے یہ ٹک کرتے ہیں اور ٹائٹل دیتے ہیں اور یہاں پہ کونٹنٹ ایڈ کرتے ہیں ایمیج یہاں پہ لگاتے ہیں اور یہاں سے جس پبلش کر دیتے ہیں ادر وائز نہیں تو ڈراف کر دیتے ہیں ایک دو کلک کو چیک کرواتے ہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے تو پبلش کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے نیوز چینل بنانے کا ہے تو ہم اس کو جو ہے یہ آج ہم نے اس کو کامیابی سے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا کیا پوسٹ کا کیا مطلب ہے اور پوسٹنگ کو ہم کس طرح سے کام لیتے ہیں تو اس کا کیا رول ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوسٹ کے پارے میں پتہ لگا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کیٹیگریز ہے کیٹیگریز یہ میں نے پاس سسٹم بنی ہوئی ہیں اب یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم کیٹیگری کے نام سے بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ پیرنٹ سیلیک کر سکتے ہیں ہیں جیسے میں نے وہاں پر سلک کیا تو ریڈ نہیں کر سکتا ہے ٹیگز میں نے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹیگز کتنی بار یوز ہوئے جی یہ کمپیوٹر کا ایک ہی بار یوز ہوا ہوا ہے بیسٹ کا ابھی نہیں یوز ہوا ہوا تو یہ ڈسکپشن کوئی بھی نہیں ہے ڈسکپشن بھی آپ دیں ٹھیک ہے ٹیگنگ ہم یوز کریں گے جب ہم یہ ایک پلگنگ یوز کریں گے اس کا نام ہے یوز وائی او اے ایس دی تو اسی طرح میں اب نیکس میں آپ کو میڈیا میں بتاؤں گا کہ میڈیا کیا ہوتا ہے کس قسم کی میڈیا آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ آج کا مارا یہ پوست فالا ٹاپک کمپلیٹ ہے تو یہ آپ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئیے ہوگی سو تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی